پیش خدمت ہے مشتاق احمد یوسفی کی کتاب چراخ تلے سے ان کا مضمون عنوان ہے سنفل آغر سنتے چلے آئے ہیں کہ عام گلاب اور ساپ کی طرح عورتوں کی بھی بے شمار قسمیں ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ عام اور گلاب کی قسم کا صحیح اندازہ کاٹنے اور سونے کے بعد ہوتا ہے اور اگر مالگزیدہ مر جائے تو ساپ کی قسم کا پتہ چلانا بھی چندہ دشوار نہیں لیکن آخر ذکر خالص مشک کی طرح اپنی قسم کا خود اعلان کر دیتی ہیں ایک بزرگوار جنہوں نے اپنی عمر اور کمائی ریس کورس اور توافے کوئے ملامت میں گوائی ہے اکثر کہا کرتے ہیں کہ گھوڑے اور عورت کی ذات کا اندازہ اس کی لات اور بات سے کیا جاتا ہے لیکن اس قسم کے مقولوں کی حیثیت ہارے ہوئے جواری کی لفظی پھل جڑیوں سے زیادہ نہیں جو فضا کو روشن کریں یا نہ کریں آنکھوں میں کچھ دیر کے لیے ضرور چکا چون پیدا کر دیتی ہیں پھر اس کے بعد تاریخی کچھ اور زیادہ تاریخ معلوم ہوتی ہے گھوڑے اور سامپ کے خسائل کی تصدیق یا تردید کا حق ویسے تو سلوتریوں اور سپیروں کو پہنچتا ہے یا پھر ان حضرات کو جو ڈسے جا چکے ہیں یا دلتی کا ذاتی تجربہ رکھتے ہیں لیکن ہم اتنا ضرور ارز کریں گے کہ سمرے ممنوعہ اگر سامپ کے پھن پر بھی رکھا ہوتا تو وہاں بھی آدم کے حریص ہونٹ بے دھڑک اسے چوم لیتے خیر یہ تو جملہ موترزہ تھا بات قسموں کی ہو رہی تھی اور ہم کہنا یہ چاہتے تھے کہ آج کل عورتوں کو دو قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے ایک وہ جو موٹی ہیں دوسرے وہ جو دبلی نہیں ہیں آپ کہیں گے آخر ان دونوں میں فرق کیا ہوا یہ تو وہی علف دو زبر ان اور علف نون زبر ان والی بات ہوئی مگر آپ یقین جانئے کہ دونوں قسموں میں دبلے ہونے کی خواہش کے علاوہ اور کوئی بات مشترک نہیں ان کے حدود ارباہ خط و خال اور نقوش جدہ جدہ ہیں اور اس میں کاتب تکتیر کی کسی املا کی غلطی کا قطن کوئی شائعبہ نہیں اصل فرق یہ ہے کہ اولو زکر طبقہ جو صحیح معنیوں میں ایک فرقے کی حیثیت رکھتا ہے کھانے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے دوسرا طبقہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے پہلا طبقہ دوائے کو بھی غزہ سمجھ کر کھاتا ہے اور دوسرا طبقہ غزہ کو بھی بقدر دوائے استعمال کرتا ہے ایک کھانے پر جان دیتا ہے اور دوسرا کھانے کو دورتا ہے فرق باریک ضرور ہے لیکن اگر آپ نے کبھی فن برائے فن زندگی برائے فن فن برائے زندگی اور زندگی برائے بندگی وغیرہ کی بحث سنی ہے تو یہ فرق بخوبی سمجھ میں آ جائے گا اس مضمون میں روے سخن دوسرے طبقے سے ہے جو دبلہ نہیں ہے مگر ہونا چاہتا ہے زمانہ قدیم میں ایران میں نسوانی حسن کا میار چالیس صفات تھی اگرچہ ایک عورت میں ان کا یقجہ ہونا ہمیشہ نقص امن کا باعث ہوا ہے اور یہ مشہول ہے کہ شیری ان میں سے انتالیس صفات رکھتی تھی چالیسویں صفت کے بارے میں مورقین متفقہ طور پر خاموش ہیں لہٰذا گمان غالب ہے کہ اس کا تعلق چال چلن سے ہوگا اس زمانے میں ایک عورت میں عموماً ایک ہی صفت پائی جاتی تھی اس لئے بعض بادشاہوں کو بدرجہ مجبوری اپنے حرم میں عورتوں کی تعداد بڑھانی پڑی ہر زمانے میں یہ صفات زنانہ لباس کی طرح سکڑتی سمٹتی اور گھڑتی رہیں بلاخر صفات تو غائب ہو گئیں صرف ذات باقی رہ گئی یہ بھی غنیمت ہے کیونکہ ذات و صفات کی بحث سے قطع نظر یہ کیا کم ہے کہ عورت صرف عورت ہے ورنہ وہ بھی مرد ہو جاتی تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے آج کل کھاتے پیتے گھرانوں میں دبلے ہونے کی خواہش ہی ایک ایسی صفت ہے جو سب خوبصورت لڑکیوں میں مشترک ہے اس خواہش کی مہرک دور جدید کی ایک جمالیاتی دریافت ہے جس نے تندرستی کو ایک مرس قرار دے کر بدصورتی اور بدحیتی سے تابیر کیا مردوں کی اتنی بڑی اکثریت کو اس رائے سے اتفاق ہے کہ اس کی صحت پر شباہ ہونے لگتا ہے جہاں یرکان حسن کے اجزائے ترقیبی میں شامل ہو جائیں اور چشم بیمار اور تن لاغر حسن کا میار بن جائیں وہاں لڑکیاں اپنے تندرست و توانا جسم سے شرمانے اور بدن چڑا کر چلنے لگیں تو تاجب نہیں ہونا چاہیے یوں سمجھئے کہ ہوا کی جیت کا راز آدم کی کمزوری میں نہیں بلکہ خود اس کی اپنی کمزوری میں مصمر ہے اگر آپ کو یہ نچڑے ہوئے دھان پان بدن ستے ہوئے چہرے اور سوکھی باہیں پسند نہیں تو آپ یقیناً ڈاکٹر ہوں گے ورنہ اہل نظر تو اب چہرے کی شادابی کو ورم پربہی کو جلندھر اور پندلی کے سڈولپن کو فیلپا گردانتے ہیں آج بھی فرہاد کے ہاتھ میں تیشہ ہے مگر یہ تیشہ محمود ہے یا یوں کہیے کہ جب سے بودھ شکن نے بودھ پرستی اور بودھ تراشی اختیار کی حسن کا میار ایسا بدلا کہ جب تک قدیم یونانی مجسموں کی پیچو خم اور ابحار کو رندے لگا کر بلیٹ کی میز کی طرح سپارٹ نہ کر دیا جائے وہ آنکھوں میں کھٹکتے ہیں اجنتا کی تصویریں اور مائیکل انجلو کے مجسمے بھی اسی سلوک یا بد سلوکی کے سزاوار ہیں کہ ان میں بھی ایک ایسے بھرپور بدن کے خطوط کو ابھارا گیا ہے جو اپنے آپ سے شرمندہ نہیں لیکن جس کی تاپ مدھمل بازو اور تھکے ہوئے آساب نہیں لاسکتے اس پر اہد مقلع کے مشہور شاعر پیہاری کا یہ دوہا سادک آتا ہے اپنے انگ کے جان کے یوون نرپت پردین ستن نتم کو بڑھو اجاب پھاکین یعنی اپنے روپ کا انگ جان کر جوانی کے ذہین بادشاہ نے سینہ دل آنکھوں اور کھولوں میں بڑا اضافہ کیا دیکھا گیا ہے کہ جوانی کا ذہین بادشاہ بسا اوقات ان ضائع و بدائع کے استعمال میں فیاضی سے کام لیتا ہے جس کے باعث جمال خدروں کی قطع و برید لازم آتی ہے شکر ہے کہ اب حسن خود کو بڑی حد تک ان حشو زوائد سے پاک کر چکا ہے اب عورت اقلیدس کے خطے مستقیم کی مانند ہے جس میں طول ہے عرض نہیں تاہم بعض رجت پسندوں کے نزدیک اب بھی مثالی اور متناسب جسم وہ ہے جس میں مدرجہ بالا چار ناصر میں سے پہلے اور چوتھے کا محید برابر ہو اور کمر کا ناپ ان دونوں سے پندرہ سولہ انچ کم مثلا سنتیس اکیس سنتیس انچ کسی ایکٹریس کے جسم کی اس سے بہتر کوئی تعریف نہیں ہو سکتی کہ اسے انگریزی کے آرٹ کے ہنسے سے تشبیح دی جائے یہ اور بات ہے کہ چوبیس سال کے سن میں جو خاتون آرٹ کا ہنسہ نظر آتی ہیں وہ بیالیس سال کی عمو میں دو جشمی ہے بن جائیں اگلے وقتوں کے لوگوں کے قوار بالعموم ان کے ضمیر سے زیادہ قوی ہوتے تھے اس زمانے میں یہ عقیدہ عام تھا کہ دانا مرد عورتوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے سنف نازک کے باب میں ان کا نظریہ کم و بیش وہی تھا جو مرزا غالب کا عام کے مطالق یعنی یہ کہ بہت ہوں لیکن اب یہ حال ہے کہ جب تک اچھی طرح ناپ تول نہ کر لی جائے کسی کو اپنی آنکھوں پر اتبار نہیں آتا بدن کی ناپ تول کا حق پہلے صرف درزی اور گوڑکن کو حاصل تھا مگر اب دنیا کی ہر خوبصورت عورت کا جغرافیہ جس میں وزن اور محرم کا سائز نمائی ہیں معلومات عامہ کا جز بن گیا ہے اور بلا شبہ یہ وہ جز ہے جو کل پر بھاری ہے وزن حسن کا دشمن ہے یاد رکھئے رائے کے علاوہ ہر وزنی چیز گھٹیا ہوتی ہے اسی لیے ہر سمجھدار عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی چربی کی دبیز تہوں کے خول کو ساپ کی کینچلی کی طرح اتار کر اپنی عزیز سہلیوں کو پہنا دے اکدے ناگہانی کے بعد جس سے کسی کو مفر نہیں ہر لڑکی کا بیشتر وقت اپنے وزن اور شوہر سے جنگ کرنے میں گزرتا ہے جہاں تک زن و شوہر کی جنگ کا تعلق ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ شہید کون ہوتا ہے اور غازی کون لیکن زن اور وزن کی جنگ میں پلہ فری کے اول ہی کا بھاری رہتا ہے اس لیے جیت فری کے ثانی کی ہوتی ہے مطابق میں ایک خرابی یہ ہے کہ تمام عمر کو گلے کا ہار ہو جاتا ہے اور بعض خواتین گھر کے اندیشوں اور ہمسائیوں کی خوشحالی سے بھی دبلی نہیں ہوتی تن کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں دراصل گرستی زندگی کی آب و ہوا ہی ایسی موتہ دل ہے کہ مولسری کا پھول دو تین سال میں گوپی کا پھول بن جائے تو عجب نہیں مطابق عام ہو یا نہ ہو مگر دبلے ہونے کی خواہش جتنی عام ہے اتنی ہی شدید بھی آئینے کی جگہ اب وزن کرنے کی مشین نے لے لی ہے بعض نئی مشینیں تو ٹکٹ پر وزن کے ساتھ قسمت کا حال بھی بتاتی ہیں ہم نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کی قسمت کے خانے میں صرف ان کا وزن لکھا ہوتا ہے عورتوں کو وزن کم کرنے کی دباؤں سے اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی اندھیر مردوں کو یونانی دباؤں کے اشتہاروں سے اگر یہ دلچسپی ختم ہو جائے تو دباؤں کے کارخانوں کے ساتھ بلکہ ان سے کچھ پہلے وہ اخبارات بھی بند ہو جائیں جن میں یہ اشتہارات نکلتے ہیں اگر آپ کو آسکر وائل کی رائے سے اتفاق ہے کہ آرٹ کا اصل مقصد قدرت کی خامکاریوں کی اصلاح اور فطرت سے فی سبیلاللہ جہاد ہے تو لازمی طور پر یہ ماننا پڑے گا کہ ہر بدصورت عورت آرٹسٹ ہے اس لیے کہ ہوش سمالنے کے بعد اس کی ساری تک و دو کا منشاہ سیاہ کو سفید کر دکھانا وزن گھٹانا اور ہر سالگرہ پر ایک ممبتی کام کرنا ہے عمر کی تصدیق تو شاید دے بلدی اگر ریجسٹر پیدائش و امباد سے کی جا سکتی ہے لیکن ایک دوسرے کے وزن کے مطالب بھاری سے بھاری بہتان لگایا جا سکتا ہے رائی کا پہاڑ اور گرمی دانے کا مسہ بنانا جو تدھی عورتوں کے بائیں ہاتھ کا کھیر ہے وہ عورت جسے خود اپنی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نظر نہیں آتے دوسرے کی جھائیوں پر بے جھجرک اپنے بڑے ہوئے ناخن والی اگلیوں اٹھاتے وقت یہ بھول جاتی ہے کہ ہر گل کے ساتھ خار اور ہر مو پر محاصہ ہوتا ہے عورتیں فطرتاً بہت راسخل عقیدہ ہوتی ہیں اور اپنے بنیادی اقائق کی خاطر عمر بھر سب کچھ ہسی خوشی برداشت کر لیتی ہیں مثلاً سات نمبر پاؤں میں پانچ نمبر کا جوتا وزن کم کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتی غسلے آفتابی جاپانی مالش یونانی جلاب انگریزی کھانا چہل قدمی ورزش فاقہ پہلے چہل قدمی کو لیجئے کہ امرت دھارے کی طرح یہ ہر مرز کی دوا ہے سوکے ساکھے مرد اپنا وزن بڑھانے اور عورتیں اپنا وزن گھٹانے کے لیے ٹھلتی ہیں جس طرح چائے گرمی میں تھندک پہنچاتی ہے اور سردی میں حدت اسی طرح چہل قدمی دبلے کو موٹا اور موٹے کو دبلہ کرتی ہے اگر ہماری طرح آپ کو بھی الفنسٹن سٹریٹ پر ٹھلنے کا شوق ہے تو آپ نے بعض میاں بیوی کو ان مختلف بلکہ متضاد ازائم کے ساتھ پابندی سے ہوا خوری کرتے دیکھا ہوگا عورتوں کا انجام ہمیں معلوم نہیں لیکن یہ ضرور دیکھا ہے کہ بہت سے ہوا خور رفتہ رفتہ ہوا خور ہو جاتے ہیں جو عورتیں دباؤں سے پرہیز کرتی ہیں وہ صرف ورزش سے خود کو سلم رکھ سکتی ہیں سلمنگ کے موضوع پر عورتوں کی رہبری کے لیے بے شمار با تصویر کتابیں ملتی ہیں جن کے مضامین عورتیں پڑتی ہیں اور تصویروں سے مرد جی بہلاتے ہیں ان میں بتایا جاتا ہے کہ مرد کارٹ کے پتلے کی معنیل ہیں لیکن عورت موم کی طرح نرم ہے چنانچہ مرد کو ہر سانچے میں ڈھال سکتی ہے پھر اس کے اپنے گوشت پوسٹ میں خودرت نے وہ لوچ رکھا ہے کہ سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے چنانچہ ہر عزوے بدن کے لیے ایک الہدہ ورزش ہوتی ہے مثلا دوری تھوڑی کو اکہرے کرنے کی ورزش ایک یاوار انچ کو پندرہ اچ بنانے کی کسرت ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر قصہ حضم کرنے کی ترقیب شرعی علیوب کا ہپنوٹزم سے علاج وغیرہ تونت کے لیے مائلین کا خیال ہے کہ سیاست دا کے زمین کی مانند ہے اس کی لچک کو ذہن نشین کرانے کی غرصے وہ اکثر اسے مولوی محمد اسماعیل میٹھی کے وقت سے تشبیح دیتے ہیں جس کے مطالق وہ کہہ گئے ہیں کہ وقت میں تنگی فراخی دونوں ہیں جیسے ربر وقت میں تنگی فراخی دونوں ہیں جیسے ربر کھینچنے سے کھینچتی ہے چھوڑے سے جاتی ہے سکر حق تو یہ ہے کہ جدید سائنس نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ دماغ کے علاوہ جسم کا ہر حصہ حصف منشاہ گھٹایا بڑھایا جا سکتا ہے یہی حال عورتوں کے رسالوں کا ہے ان کے رسالوں کے تین ٹکڑے کیا جا سکتے ہیں اول آزادی اطفال اور شوہر کی تربیت و نگداشت دوم کھانے پکانے کی ترقیبیں سوم کھانا نہ کھانے کی ترقیبیں ان مضامین سے ظاہر ہوتا ہے کہ تشخیص سب کی ایک ہی ہے بس نسخیں مختلف ہیں پرہیز بھار صورت یکسا اس عمر پر سب متفق ہیں کہ افضائش حسن کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایسی غزہ کھائی جائے جس سے ہونے سالے پیدا نہ ہو اور جو جزوے بدن نہ ہو سکے ہماری رائے میں کسی پڑھی لکھی عورت کے لیے اس سے سخت سزا اور کونسی ہو سکتی ہے کہ اسے چالیس دن تک اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھلایا جائے دبلے ہونے کا اس سے بہتر اور زود اثر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا رسالوں کے اس حصے میں تاریخی ناولوں کا چٹکھارا اور یونانی طب کی چاشنی ہوتی ہے اس لیے نہایت شوق سے پڑھا جاتا ہے چند انوانات اور ٹوٹکے بطور نمونہ پیش کیے جاتے ہیں زلیخہ حضرت یوسف کے پیچھے دورنے کی وجہ سے دوبارہ جوان ہوئی کلوپترہ کے نازک اندام ہونے کا راز یہ ہے کہ وہ نہار مو مصری تربوس کا پانی اور رائیت کا خون پیتی تھی ملکہ الزبت اس لیے دبلی تھی کہ میری آف اسکارٹ نے اس کا موم کا پتلہ بنا رکھا تھا جس میں وہ چاندنی رات میں سوئیا چپویا کرتی تھی کیترین ملکہ روس کے سلم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ رات کو روغنے کاز ملکہ سوتی تھی ملکہ نور جہاں بیغن پہ جان دیتی تھی اس کی وجہ یہ نہیں کہ بیغن کے سر پہ بھی تاج ہوتا ہے بلکہ اس میں کوئی پروٹین نہیں ہوتی ملکہ ممتاز محل اور تاج محل کی خوبصورتی کا راز ایک ہی ہے سفید رنگ ایکٹریس آرڑ ہیپ برن اس لیے موٹی نہیں ہوتی کہ وہ ناشتے میں نشاستے سے پرہیز کرتی ہے اور پھیکی چائے پیتی ہے جس سے چربی پگلتی ہے چائے کی پتی سے گھٹ سکتا ہے عورت کا شکم دبلے آدمیں کینا پرور سازشی اور دگاباز ہوتے ہیں یہ ہماری نہیں بلکہ جولیس سیزر کی رائے ہے جس نے ایک مریل سے دربادی کے ہاتھوں قتل ہو کر اپنے کول کو سچا کر دکھایا گو کے ہمارے موزے کا سائس صرف ساتھ اور بنیان کا چونتیس ہے لیکن ہمیں بھی اس نظریے سے اتفاق ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ موٹی عورتیں فطرتاً ملنسار ہنسموک اور صلح پسند ہوتی ہیں وہ نہ خود لڑتی ہیں اور نہ مرد ان کے نام پر تلوار اٹھاتے ہیں ممکن ہے کوئی صاحب اس کا یہ جواز پیش کریں کہ چونکہ ایسی گجگامنی کی نقل و حرکت بغیر جرے سقیل کے ممکن نہیں لہٰذا وہ نہ ڈٹ کر لڑ سکتی ہے اور نہ میدان چھوڑ کر بھاگ سکتی ہے لیکن تاریخ شاہد ہے کہ آج تک کسی موٹی عورت کی وجہ سے کوئی جنگ نہیں ہوئی خدا نہ خواستہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حسنے ہارس پاور کے متلاشی ہیں اور اکھاڑے کی رونک کو چھپر کھٹ کی زینت بنانے کی سفارش کر رہے ہیں ہمارے ذہن میں حسنے بے پروہ کا یہ سراپا نہیں کہ ہر خطے بدن ایک دائرہ بنا رہا ہے پیٹ پر ٹائر بھندہ ہوا ہے چہے سے لگتا ہے کہ ابھی ابھی بھڑوں نے کٹا ہے اگر یہ صحیح ہے کہ اس بیچاری کا سینہ ارمانوں کا مطمئن ہے تو یہ ساب ظاہر ہے کہ مرہومین کی تعداد کچھ زیادہ ہی تھی کھلے ہوئے گلے کے بلاوس کا یہ عالم کے کوئی شیر خوار بچہ دیکھ پائے تو بلبلہ اٹھے تنگ کوشی کا یہ حال کہ کوزے میں دریہ پل کے پہاڑ بند ٹانگے جیسے بوڑے ہاتھی کی سون جن پر غرارہ بھی چوڑی دار پرجامہ معلوم ہوتا ہے ایسی ہی چوڑی چکلی خاتون کا لطیفہ ہے کہ انہوں نے بس ڈرائیور سے بڑی لجاجت سے کہا بھئیہ ذرا مجھے بس سے اتروا دے ڈرائیور نے مور کر دیکھا تو اس کا چہرہ پرشتوں کی طرح تمتمہ اٹھا ان پرشتوں کی طرح جنہوں نے بارہ خلافت اٹھانے سے انکار کر دیا تھا پھر خود ہی بولی میری عادت ہے کہ دروازے سے الٹی اترتی ہوں مگر تمہارا الٹی کھوپڑی کا کنڈیکٹر سمجھتا ہے کہ میں چڑھ رہی ہوں اور ہر دفعہ زبرستی اندر دکھیل دیتا ہے تین سٹاپ نکل رہے ہیں ہم یہاں یہ پرچار نہیں کرتے کہ حسن اور وزن میں چولی دامن کا ساتھ ہے اس لیے کہ اب خود اس مثال رشتے کے بند ٹوٹ چکے ہیں ہم تو صرف کارئین کرام کو اتمنان دلانا چاہتے ہیں کہ تندرستی کوئی لا علاج نسوانی مرض نہیں ہے ہمیں کمزوری میں جب تک کو اخلاق کی نہ ہو بظاہر کوئی دلکشی نظر نہیں آتی اسی طرح فاقہ کشی صرف دو صورتوں میں جائز ہے کسی شرعی ضرورت سے یا بطور ستیہ گر مگر وزن گھٹانے کی غرص سے جو فاقہ کشی کی جاتی ہے اس کی مہرک کوئی روحانی حاجت یا سیاسی مسلحت نہیں بلکہ خدا مجازی کی پسند ہے اس پیکر تصویر کے خطورت کی بے کیف سادگی اور پھیکا پن مرد کے عجزے تصور کے فریادی ہیں یہ کہنا تو زیادتی ہوگی کہ حسن بیمار کے پیچھے ایک چھکے چھکائے تھکے ہوئے حسن پرست کی جنسی اپتاہت کار فرما ہے لیکن اس میں شک نہیں بھرد کی پسند وہ پولے سرات ہے جس پر کوئی موٹی عورت نہیں چل سکتی